اس کو میڈیا نے اٹھایا ہوا ہے سب سے پہلے تو میں میڈیا سے بھی گزارش کرتی ہوں میں پرنٹ میڈیا سے بھی گزارش کرتی ہوں میں ڈیجٹل میڈیا سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ کوئی خبر لگاتے وقت یہ انہوں نے خبر لگائی پھر فرائیڈے ٹائمز نے لگائی اور اب اس کو میڈیا نے اٹھایا ہوا ہے سب سے پہلے تو میں میڈیا سے بھی گزارش کرتی ہوں میں پرنٹ میڈیا سے بھی گزارش کرتی ہوں میں ڈیجٹل میڈیا سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ کوئی خبر لگاتے وقت یہ جرنلزم کا پرنسپل ہے یہ ایتھوس ہے کہ آپ نے کوئی خبر لگانے سے پہلے دونوں موقف لینے ہیں اور دونوں موقف لینے کے بعد ہی آپ اپنی سٹوری کو فائل کر سکتے ہیں اس کے بغیر سٹوری نامکمل ہوتی ہے اس کے بغیر یہ مس انفرمیشن اور ڈس انفرمیشن ہوتی ہے اس کے بغیر یہ فیٹ نیوز کے زمرے میں آتا ہے اور یہ وہ دور نہیں ہے جس وقت وزیر آزم پاکستان کو پریڈٹر کہا جائے میڈیا کا جس وقت عرفان صدیقی جیسے جرنلسٹ کے کلم کو توڑ کر ان کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے جس وقت میر شکیل الرحمان صاحب کو وہ کیس جو آج جس میں سے نواز شریف صاحب بری ہوئے میرٹ کے اوپر کہ جی پلوٹ دے دیا تھا اور جیل میں ڈال دو نیپ کی کسٹڈی میں ڈال دو عزیز چودری صاحب پاکستان ٹیلی ویژن کے امپلوئی نہیں ہیں نہ کبھی رہے ہیں اور ان کو کسی قسم کا کوئی کانٹریکٹ پاکستان ٹیلی ویژن کا ان کے پاس نہیں ہے وہ اگر مجھے آزم چودری صاحب میں بڑی اچھی طرح جانتی ہوں میں پچھلے ہفتے ان کے لہور پریس کلپ میں ان سے ملاتات کر کے آئی ہوں میں پچھلے چار سال سب کو جانتی ہوں جن کے کیا کیا ویوز ہیں اس کے باوجود ان کو وزیر آزم کی پریس کلپ گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس میں بلایا گیا تھا میں نے ان کو سوال کرنے کا موقع دیا تھا کیونکہ ہم وہ وزیر آزم یا وہ حکومت نہیں ہے جہاں فیرس چھپتی تھی جرنلس کی کہ کس کے ساتھ بات کرنی ہے کس کے ساتھ بات نہیں کرنی کس جرنلس کو بلانا ہے کس جرنلس کو نہیں بلانا ایک پوری سکریننگ ہوتی تھی اور پھر اپنے ماؤت پیسز کو انسٹال کیا جاتا تھا جس میں سے بہت سی پروکسیز وزیر آزم کی ازادی کا سہارہ لے کر مس انفرمیشن اور ڈس انفرمیشن جو ہے وہ نہیں پھیلائی جا سکتی آزم چودری صاحب جو انیلسٹ ہیں ہمیں اگر آزم چودری صاحب کی ویوز سے کوئی مسئلہ ہوتا اگر وزیر آزم کی کرسی کے اوپر ایک فورن ایجنٹ ایک میڈیا پریڈیٹر بیٹھا ہوتا تو وہ گورنر ہاؤس میں اس وقت وزیر آزم کی پریس کانفرنس میں مدو نہ کیے جاتے اور وزیر اطلاعات کی طرف سے ان کو سوال کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت کا وزیر اطلاعات صحافیوں کے مو پر کھپر اور چپیڑے مارتا تھا ہمیں پتا تھا جس وقت صحافیوں جو وزیر اطلاعات تھے وہ کس طرح کس طرح صحافیوں کی تضحیق کرتے تھے ان کی تضیل کرتے تھے اور ایک سکریننگ کے ذریعے صحافیوں کو وزیر آزم ہاؤس میں بلایا جاتا تھا سکریننگ کے ذریعے اور اس کے ذریعے لسٹوں کو سکرین کر کے ان کو وزیر آزم سے ملاقات کی اجازت دی جاتی تھی اور ابھی بھی آزم چودری صاحب میرے لیے ایک قابل عزت صحافی ہیں ان کے ویوز جو مرضی ہوں یہ ایک انسان کا فریڈم آف ایکسپریشن ہے لیکن اس فریڈم آف ایکسپریشن کے ذریعے آپ کو جھوٹ پھلانے کی کوئی قانون کوئی فریڈم کوئی میڈیا کی ازادی اجازت نہیں دیتا اور آزم چودری صاحب پی ٹی وی کے اندر ایک انیلسٹ پول ہے جو ایشو بیسٹ پول ہے جو سپٹیمبر پچھلے سال سے وہ اس پول کا حصہ ہیں اور آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں آج تک وہ اس پول کا حصہ ہیں اور صحافیوں کو بلا کر پی ٹی وی کی نشریات کے اوپر یہ پہلی دفعہ ہوتا ہے اس طرح کہ ان کو بلا کر اپنے ویوز کی اجازت دی جائے اور وہ لوگ جو جو اپنا ڈفرنٹ ویو رکھتے ہوں گورنمنٹ سے ویوزن کا حصہ ہیں کسی قسم کا کوئی ان کو ریموف نہیں کیا گیا اس پریس کانفرنس کے بعد ہمارے دل اتنے چھوٹے نہیں ہیں ہم اپنے منصب کو استعمال کرتے ہوئے ریاستی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے جس طرح اپوزیشن کو پچھلے ادوار میں سلافوں کے پیچھے ڈال کے سزائے موت کی چکیوں میں ڈال کے ان کی بیٹیوں کو ان کی بہنوں کو ہسپتالوں سے گھسیٹ کر جیلوں میں ڈالا گیا ہم وہ لوگ نہیں ہیں ہم بیٹیوں کی عزت کرنا جانتے ہیں ہم صحافیوں کی عزت کرنا جانتے ہیں ہم بہنوں کی عزت کرنا چاہتے ہیں ہم ان منصب جن کے اوپر آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بٹھایا ہم ان کی عزت کرنا چاہتے ہیں ہم بالکل پرسنلائزڈ ہو کر نہیں اور میں میڈیا سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ جب اس قسم کی آپ سٹوری کریں جب اس قسم کی پاکستان ٹیلیویجن نے کسی میڈیا کا نام لے کر کسی چینل کا نام لے کر آج تک ان کے بارے میں غلط خبر نہیں چھاپی کسی کبھی آپ مجھے بتائیں کہ کسی پاکستان ٹیلیویجن نے کسی چینل کے بارے میں خبر چھاپی اور آج ہر چینل پاکستان ٹیلیویجن کی خبر چلا رہا ہے مس انفرمیشن پھیلا رہا ہے بغیر پاکستان ٹیلیویجن کا ویو لیے یہ کس فریڈم آف ایکس پریچر اور میڈیا کی ازادی میں آتا ہے یہ تو جرنلزم کے بھی اگینسٹ ہے کہ آپ کسی کا ویو لیے بغیر سٹوری کریں اور پھر سارے چینل پاکستان ٹیلیویجن کا نام لگا کر جھوٹی خبر کو چلائے تو میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے وہ چار سال کا دور جس وقت ہمارے فریڈم آف ایکسپریشن کا گلہ گھونٹا گیا جس وقت ہمارے چلتے پروگرامز کو بند کیا گیا جس وقت ہمارے بارے میں کوئی صحافی لکھتا تھا تو اس کو کلم توڑ دیا جاتا تھا اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا اس کی نوکری سے اس کو بست کر دیا جاتا تھا ہم نے وہ دور سہا ہے ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی ایسا کام ہو کہ کسی کو بھی اپنی بات کرنے کا موقع نہ ملے فرنٹ رو کے اوپر آزم چودری صاحب اس دن بیٹھے ہوئے تھے وزیر آزم کے جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی اتنی چھوٹی بات اتنا جھوٹ اور اس کے بعد ہم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہر روز کی بنیاد کے اوپر اپنے اتصاب کا جواب دیا کیونکہ ہمارے پاس جواب تھے وزیر آزم نواز شریف نے اپنے آپ کو آئین کے سامنے پیش کیا قانون کے سامنے پیش کیا ہر الزام کا جواب دیا آج کوئی الزام کا جواب دینے کا جواب نہیں ہے اور اس کے اوپر اس قسم کا پروپوگینڈا کرتے ہیں بار بیٹیوی پروکسیز کے قلاب سے انسائٹ کر کے وائلنس اپنے ملک کے اندر سازش کرتے ہیں یہ پاکستانیت ہے ہر وہ شخص جو اس میں ملوث ہیں وہ پاکستانی نہیں وہ پاکستان کا دشمن جس نے نو مئی کو شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ہے وہ پاکستان کی قوم اور آج نو مئی کی انویسٹیگیشن کو کہتے ہیں ہونا نہیں چاہیے اور وہاں جو لوگ ملوث ہیں وہ آج ہیومن رائٹس اور وہ فریرم آف ایکسپریشن کے رائٹس کی بات کرتے ہیں جب ملک کے اندر الیکشن کے اندر انشاءاللہ اپنی آئینی مدد پوری ہونے کے بعد آئینی مدد پوری ہونے کے بعد جب الیکشن ہوگا اور ہماری حکومت اپنی آئینی مدد ختم کرنے کے بعد الیکشن میں جائے گی تو عوام کے پاس کیا لے کر جاؤ گے عوام کے پاس نو مئی کا سانیہ لے کر جاؤ گے عوام کے پاس ساٹھ لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا لے کر جاؤ گے عوام کے پاس سی پیک کو منجمد کر کے روک کے پروجیکس بند کر دیا لے کر جاؤ گے آج شباز شریف وزیر آزم خیبر پختون خواہ میں لیپٹوپ بیشنے آتا ہے کیوں نہیں آسکا اس وقت کا وزیر آزم ملک کے اندر یونیورسٹی پشاور کے اندر یونیورسٹی بنانے فاترہ کے اندر یونیورسٹی بنانے فاترہ کے لوگوں کے اندر لیپٹوپ کو تقسیم کرنے اور ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کی تہذیب پاکستان کے کلچر پاکستان کی ثقافت پاکستان کے ہیریٹیج کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے ہم نے جو آٹسٹ ہیں ان کے لیے ایک بلین کی ہیلتھ انشورنس جو ہے اس کا اعلان کی ہے صحافیوں کے لیے ابھی ارشد بھائی نے کہا کہ یہاں صحت کارڈ ہے جو دوزار تیرہ میں نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور وہ یہاں موجود ہے پچھلے ادوار میں بھی آتا رہا یہاں لیکن جو صحافی پورے پاکستان کے اندر ان کو ہیلتھ انشورنس دی جائے گی ایک کارڈ کے ذریعے ایک ڈگنفائیڈ طریقے کے ذریعے اسی طرح آٹسٹ کو دی جائے گی فلم فائنینس فنڈ کا قیام کیا جا رہا ہے تاکہ جو یوتھ ہے وہ مصبت ایکٹیوٹیز میں اپنے آپ کو انگیج کرے پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کی پرمیسز کے اوپر سینما ہاؤسز آپ کو یاد ہوگا پچھلے ادوار میں سٹیج پلیز ہوتے تھے سٹریٹ ٹیئٹرز ہوتے تھے سینما ہاؤس پشاگر کے اندر کتنے مشہور سینما ہاؤسز تھے لیکن پچھلے تیس پینتیس سال کے اندر ہماری ثقافت ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہماری فلم انڈسٹری ہماری میوزک کی انڈسٹری سب کو زنگ لگ گیا لیکن دوزار سترہ میں سفر کا آغاز کیا تھا وہ جاری و ساری ہیں ریڈیو پاکستان اور پی ٹی بی کی پرمیسز کے اوپر سینما ہاؤسز کا قیام کیا جا رہا ہے یہاں بچوں کے لیے ریسرچ سیلز کا قیام کیا جا رہا ہے جو بچے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں اور پہلی دفعہ جتنی میوزک کی آرکائیو ہے نو مئی کے واقعے میں ریڈیو پاکستان کے اس خزانے کو جلایا گیا جو ریڈیو پاکستان کا آرکائیو تھا اس کو دیکھتے ہوئے ریڈیو پاکستان کے تمام آرکائیوز کو ڈیجیٹل کرنے کا نیشنل ڈیجیٹل آرکائیوز کا پروجیک شروع کیا گیا ہے جس میں تمام جو میوزک کا خزانہ ہے موسیقی کا خزانہ ہے اس کو اس کے اندر ڈالا جائے گا پی ٹی وی کے اندر عرشد صاحب آپ کو سنن کر خوشی ہوگی کہ پی ٹی وی کا جتنا آرکائیو تھا جتنا اس کا ڈرامے تھے میوزک تھا جتنی اس کی آرکائیو تھی اس کو پی ٹی وی فلکس میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور آپ کے فونز کے اوپر ٹیلی فونز کے اوپر وہ ایپ جو ہے وہ میسر ہے جس میں آپ پاکستان ٹیلیویجن کے جتنے خزانہ ہے جتنا اس کی براڈکاسٹنگ کا آرکائیو ہے اس سب کو آپ دے سکتے ہیں یہ تمام کاوشیں صرف اس لیے ہیں کہ اس ملک سے نفرت کو مٹانا ہے اس ملک سے عدم برداشت کو مٹانا ہے اس ملک میں ٹولنسز کو واپس لے کر آنا ہے اس ملک کے اندر جو پرائیم منسٹر کا یوتھ پروگرام ہے جس کی بنیاد رکھی گئی تھی دوہزار آٹھ میں دوہزار تیرہ میں نواز شریف صاحب نے پورے ملک میں اندر یوتھ پروگرام شروع کیا اور اب اس کی دوبارہ سے جو ریوائیول ہو رہا ہے جو ایکنومک ریوائیول ہو رہا ہے ایکنومک سطح کے اوپر تاکہ ہمیں کرزوں کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے ہیں جیسے وزیر آزم شباز شریف صاحب کہتے ہیں ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو مکمل کیا تھا دوہزار سولہ کے اندر اس آئی ایم ایف پروگرام کو دوبارہ سے زندہ نالائک حکومت نے کیا جنہوں نے میشت کے ساتھ خطرناک کھیل کھیلا پاکستان کی عوام کی روٹی اور روزگار کے ساتھ خطرناک کھیل کھیلا انشاءاللہ اس سسپینڈڈ پروگرام کو اس وائلیٹڈ پروگرام کو جس نے ملک کی کریڈیبلیٹی کو خراب کیا اس کو دوبارہ سے ہم نے بحال کیا لیکن ہم اپنی میشت کا انحصار آئی ایم ایف پروگرام کے اوپر نہیں رکھیں گے ہم انشاءاللہ ایکنومک ریوائیول کے ذریعے آئی ٹی میں زراعت میں ایکسپورٹ میں انرجی میں مائننگ کے اندر ان تمام کے اندر جو وزیرعظم کا ویجن ہے چیف آف آمی سٹاف کے ساتھ ایک ایس ای ایف سی کا قیام ہے اس کے ذریعے دوبارہ سے اس ایکنومک ریوائیول کی طرف جائیں گے جس کی بنیاد محمد نواز شریف وزیرعظم نے دوہزار تیرہ کے اندر رکھی تھی اور اسی عظم کے ساتھ انشاءاللہ ہم پاکستان کی عوام کے پاس جائیں گے اور پاکستان کی عوام کو معلوم ہے کہ اپنے ووٹ کے ذریعے اس وزیرعظم کی کرسی پر اس منصب کے اوپر صرف ان لوگوں کو لانا ہے جنہوں نے تاریخ میں بھی اور ابھی ایک سال میں بھی پاکستان کی عوام کو ہمیں معلوم ہے بہت مشکل حالات ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد معیشت کو ایک استحقام ملا ہے ہمیں پتا ہے مہنگائی ہے لیکن یہ مہنگائی ایک سال کی نہیں ہے یہ مہنگائی چار سال کی نالائکی کی فریاد اور کہانی سناتا ہے لیکن ہم نے رونا نہیں رویا ہم نے رونا پیٹنا نہیں ڈالا ہم نے ملک کی معیشت کو استحقام دینے کے لیے منصوبے شروع کیے اپنی فورن پولیسی کو ٹھیک کیا ہم نے یہ نہیں کہا کہ سب کچھ برباد کر گیا ہے سب کچھ لوٹ کے چلا گیا ہم نے قانون کے کٹہرے میں قانون کے حوالے اس کرپشن کیسز کو کیا اور اپنا توجہ اور اپنا کام ملک کی تعمیر میں لگایا شباہ شریف صاحب نے اور یہی عظم ہے اور اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی عوام کی خدمت کرتی رہی گی سب ساتھیوں کو موقع ملے گا باری باری ساکتا بہت شکریہ آپ کا اس مشورے کا میں انشاءاللہ یہ بڑا اچھا مشورہ ہے مجھے معلوم ہے کہ پچھلے چار سال میں بہت سی لے آفز ہوئی ہیں بہت سے صحافیوں کو جہاں منصوبوں کو تباہ کیا گیا جہاں کرپشن کیسز ہیں مالم جببہ بلینٹری سنامی بی آٹی پشاور ایک لمبی فیرست ہے ہیلیکاپٹر کیس اس ساتھ صحافت کا بھی گلہ گھونٹا گیا اور میڈیا ہاؤسز کی جو فائنینشل سچویشن ہے اس کو برباد کر کے جیسے ملکی معیشت کو تباہ کر رہے تھے تاکہ جو صحافی ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے جو نہیں کنٹرول ہوتے تھے ان اس نوکریوں سے نکال دیا جاتا تھا آپ نے ایک بہت اچھا مشورہ دیا ہے میں انشاءاللہ جاتے ہی وزیر آزم سے اس کو ڈسکس کروں گی بی آئی ایس پی پروگرام کے اندر بھی اور لیپ ٹاپ سکیم کے اندر بھی کس طرح ہم صحافی برادری کو انکلوڈ کر سکتے ہیں اس پر میں ضرور بات کروں گی شمیم صاحب شمیم صاحب شمیم صاحب شمیم صاحب میں نے آزب چودی کو سوال کرنے کا موقع دیا آزب چودی کے پاس پی ٹی وی کا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے ہمیں اعتراض ہوتا سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتے مریم اورنگ زیب پشاور پریس کلپ میں اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہے